ہلو فرنس ایم ویلکم ٹو گلوبل دیفنس ہاتھ یہ اپسوٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ اسرائیل کی طرف سے کلیم کیے گئے کہ ایران کا جس پیس پروگرام ہے وہ ایران کو آئی سی بی ایمز یعنی کے انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل پروگرام کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے تو ایران کی طرف سے ریسنٹی جو دو راکٹس لانچ کیے گئے تھے جنہاں نے سیٹلائٹ کو اورپٹ میں سنٹ کیا تھا تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسی طرح کی راکٹس سے نیوکلئر بوم سے ان کو لانچ کرنے کے لئے بھی یوز کیا جا سکتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ملٹری ورزن جو ہے کریئٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کی دو راکٹس کو لے کر تو اس میں تقریباً ہاف ٹن وار ہیڈ جو ہے اس کو کیری کیا جا سکتے ہیں ان راکٹس کی مطلب سے جن کو ہٹ کیا جا سکتا ہے 4000 کلومیٹر دور تک ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ایران یہ کنونشنل میزائلز ہیں ان کی رینج کو بھی انکریس کیا جا سکتا ہے because of this space technology تو ایران کے جو دو راکٹس ہیں زلچنا اور قائم 100 جو ہیں ان کے اندر سیملر کیپیبلیٹیز ہیں ان کو یوز کیا گیا تھا اپنے سیٹلائٹس کو اوربٹ میں سینٹ کرنے کے لئے تو اسرائیلی اوفیشلز کا کہنا ہے کہ ان کے اندر جو انجنز اور فیول ٹنکس یوز کیے گئے تھے وہ ہلپ کرتے ہیں سولیڈ فیول کو کیری کرنے میں تو اس طرح کے سیٹلائٹ لانچس کو یوز کرنے کے بعد جو ہے ایزرائیل کا کہنا ہے کہ ایران جو ہے ان سے ویلیوبل لیسنس جو ہے وہ لن کر سکتے ہیں اور اس کو ملٹری پربس کے لئے استعمال کر سکتا ہے تو ایسے میزائلز جو ہیں وہ ہاف ٹن کے وار ہٹس کو کیری کر سکتے ہیں وہ تقریباً 4000 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ ہٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایزرائیل جو ہے وہ ایران کی رینج کے اندر آ جاتا ہے تو بلڈنگ اینٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل جس کو آئی سی بی ایم بھی کہا جاتا ہے اس طرح کی رینج سے ایران کی جو سٹریٹیجک گولز جو ہیں وہ اچیف کرنے میں اس کو ہلپ کر سکتا ہے ایزرائیل کی بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے آئی سی بی ایم جو رینجز کو انکریس کرنے سے بہت سی یورپین کنٹریز جو آرڑی ایران کے ویپن سے تھریٹنڈ ہیں اور ایران کی اگنس سنکشنز میں انوالف ہیں تو وہ بھی اس کا ٹارگٹ بن سکتے ہیں اگر ایران اس طرح کی مسائلز کو کنونشنل پرپس کے لیے یوز کرے یا نیوکلی پرپس کے لیے یوز کرے تو ایران نے لانچ کی تھی قائم ہنڈرڈ کو نیویمبر کے اندر فرم ایرانیان سپیس ایجنسی جس کے لیے شارود لانچ سنٹر جو یوز کیا گیا تھا ایران کے اندر اور زلجنہ جو ہے اس کو لانچ کیا گیا تھا جون میں امام خمینی سپیس لانچ ڈرمینل سے تو اسرائیلیوں کو جو سسپیشن کریئٹ ہوئی ہے اسرائیل کو تو it is because جو دیزائن یوز کیا گیا دونوں راکٹس کے اندر تو وہ جو ہے اس طرح کی کیپیبلیٹیز کو ڈیولپ کرنے میں ہلپ کر سکتا ہے ایران کو اور اس کے لیے ایران نے جو اپنا ایک لیر میسیج دی ہے ریگارڈنگ سپیس پروگرام تو اس سے بھی اسرائیلیوں کو کافیت تک جو ہے اس سپیشیس کر دیا ہے فار ایران کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے انانسمنٹ کیا کہ وہ پلائن کر رہے ہیں کہ ایک موبائل لانچر کو ڈیولپ کیا جائے جس کے اندر جو راکٹس یوز کیا جائیں گے اسی طرح کے ان کو جو ہے انیبل کیا جائے گا کہ ان کو کہیں بھی بھی ڈیپلائی کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کی جو فیچرز ہوتے ہیں موبائل لانچ کے اندر تو وہ یوسفل ہوتے ہیں ملٹری اپلیکیشنز کے لیے نہ کہ سیویلینز کے لیے بیکار سیویلینز کے لیے آپ کو کوئی تھرہٹ نہیں ہوتا آپ اس کو کہیں سے بھی لانچ کر سکتے ہو اور اس کے لیے آپ اس کو موبائل لانچنگ پینڈ نہیں بنانے پڑتے تو یوزلی دنیا میں جا بھی اس طرح کی سینٹریز یوز کیا جاتے ہیں تو جو سیٹلائٹس کو لانچ کیا جاتا ہے وہ ایک ہی لوگیشن سے کیا جاتا ہے اور اس کو چینج نہیں کیا جاتا لیکن اران کے اس طرح کے میسیج کے بعد اسرائیل کافیت تک سسپیشیس ہو چکا ہے اور سولیڈ فیول جو ہے وہ اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ایران کو ایسی کیپیبلیٹی دیتا ہے جس کے ذریعے آپ میسائلز کو ویدن منٹس جو ہیں ان کو لانچ کر سکتے ہو اس کے لیے زیادہ ٹائم ڈیلے بیچ میں نہیں آتا تو جو فوراں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں جو کہ اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں تو جب تک وہ اس کو ڈیٹیکٹ کریں گی اور اس کے بارے میں ریپورٹنگ کریں گی تب تک یہ اس طرح کے میسائلز یوں لانچ ہو چکی ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے سولیڈ فیول ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا میسائل کے اندر تو ریسیڈنڈی جہاں ایران نے اپنی یورینین انڈرچمنٹ کو امپروف کیا ہے اور اس کو انکریز کیا ہے تو وہاں پہ ایران نے چاہے راکٹ ٹیکنالوجی میں بھی کافیاتک ڈیولپمنٹ کی ہیں لیکن اگن جو ایران کا ڈیسیجن ہے کہ نیوکلیر پروگرام کو ملٹری پرپس کے لیے یوز کیا جائے اور ایسی راکٹ دیولپ کیا جائے جو وار ہٹ کیری کر سکیں تو یہ ایک ایسی ڈیسیجن ہے جو کہ بہت ہی کامپلیکس ہیں اس میں انٹرنیشنل پیشن بھی بہت زیادہ انوالو ہے اور یہ ایک بہت لینٹی پروسس بھی ہوگا ایران کے لیے تو جو ایک نیوکلیر ایکارڈ کیا گیا تھا ایران کے ساتھ 2015 میں ورلڈ پاورز نے تو اس کے ذریعے جو ہے ایران کے پر لیمٹیشنز رکھ دی کہیں تھی کہ وہ ایک حد سے زیادہ انریچ نہیں کر سکتا ہے یورینیم کو اور اس کو اپنے نیوکلیر فیسیلیٹیز کی سپرویجن کو الاغ کرنا پڑے گا تو ایران کے اگر ہم آرسنلز کی بات کریں تو ان کے پاس مزائلز ہیں جن کی ڈیفرنٹ رینج ہے جس کو ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے کچھ جو ہیں ان کی 500 to 700 کلومیٹر رینج ہے جو کہ ایران کے نیرسٹ جو نیبرز ہیں جو کلو سٹریٹس ہیں ان کو یہ ہٹ کر سکتے ہیں اور یہ مزائلز جو ہیں ہزبولہ بھی یوز کرتے ہیں لبنان میں تو اٹیک دا ازرائیل پھر ایران کے پاس جو باقی مزائلز ہیں اس میں 1000 to 2000 کلومیٹر رینج کے مزائل ہیں لیکن یہ پریسیجن مزائلز نہیں ہیں نہ ہی یہ نیوکلیر وارہٹ جو کیری کر سکتے ہیں ایران کے پاس 16 ڈیفرنٹ موڈلز آف مزائلز ہیں جن کی ویریس رینج ہے اور اس میں صرف فورج ہے اس وقت ایکسپریمنٹل سٹیج کے اندر ہیں تو بیسٹ نون جو ایران کے مزائلز ہیں اس میں سیجل جس کی رینج جو ہے 2000 کلومیٹر ہے انڈ شیبا شیہاپ 3 جس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے تو ایران نے جو اپنا ایک ابھی راکٹ یوز کی جس کے سیٹلائٹ میں سیٹلائٹ جو ہے ان کو اوربٹ میں سینڈ کیا گیا تھا زلجنہ کے نام سے جو راکٹ تھا تو اس کی رینج جو ہے 4000 کلومیٹر تک انہیس کی جا سکتی اور یہ سولیڈ فیول یوز کرتا ہے تو یہ ایک پوٹینشل تھریڈ جو سکتا ہے اسرائیل کے لیے سو یو این سیکیورٹی کانسل کے جو ریزلویشن ہے 2231 جو کہ 2015 کے کارڈ کو فالو کرتا ہے تو اس میں ایران کو پروہیبیٹ کیا گیا کہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے نہ ہی برنگ اپنی تیریٹری کے اندر ایسے بالیسٹک میسائلز لاسکتے ہیں جو کہ کیری کر سکتے ہیں وار ہیٹ جہاں 500 کلومیٹر سے زیادہ اور جس کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ ہو تو یہ کچھ سنکشنز ہیں جو ایران کے پر لگائی گئی ہیں اس کے لئے یہ ریزلویشن یہ بھی کہتا ہے کہ ایران جو ہے کسی اسی طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوگا جس کے ذریعے بالیسٹک میسائلز ریزائن کیا جائے یا ان کو نیوکلئیر ویپنز کے پرپس کے لئے یوز کیا جائے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اسرائیل کافیت تک کنسن ہے ایسے ایران کے سپیس ایچنسی پروگرام کو لے کر جس میں لاسٹ فیو منز کے لئے کافیت تک ایمپروومنٹ آئی ہے اسرائیل کے مطابق ایران جو ہے ان کو فیوچر ملٹری اپلیکیشنز کے لئے یوز کر سکتا ہے تو اب دنیا میں اس چیز کے پر ڈیپیٹ ہو رہی ہے کہ ایران کا جو سپیس پروگرام ہے اس کے اندرے جو مسائل کیا جا رہے ہیں کیا یہ ایران جو ہے وہ ویلیٹ کر ریسٹرکشنز کی جو اس کے پر لگائی گئی تھی اس کے مسائل پروگرام کو لے کر تو کیا اس کو ملٹری کی کیٹیگری میں لائے جا سکتا ہے کہ نہیں ایران نے کہنے کے انٹرنیشنل آن کو الاغ کرتا ہے کہ وہ ڈیولپ کر سکیں اس طرح کے پروگرام کو without any restriction تو یو این کے انڈر سیکٹری جنرل فور پولیٹیکل اینڈ پیس بلڈنگ افیرز کا کہنا ہے کہ کیا ایران کا جو نیوکلی پروگرام ہے پیسفل پروپس کے لیے اس کے بارے میں کوئی ایشورنس جو ہے وہ انٹرنیشنل آٹومک انرجی ایجنسی کی طرف سے نہیں دی جا سکتی تو ونٹز یہ دی آج کی باڈکاست جس میں ہم نے آپ کو ایران کے سپیس پروگرام کے بارے بتایا اور کس طرح اسرائیل اس کو اپنے لئے ایک پیسفل پروپس کے لیے تصور کر رہا ہے اور ریزیم کر رہا ہے کہ یہ اس سے ملٹری اپلکیشن پروپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے ایک تھریٹ بن رہا ہے تو فرنڈز یہاں پر ہمیں یہ چیز میں نظر آتی ہے کہ ایران اگر پیسفل پروپس کے لیے بھی کوئی چیز یوز کرنا چاہتا ہے سپیس پروگرام تو اسرائیل اس کو